اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نعوذ بک من حیجان الحرس و صورت الغذب و غلبت الحسد و ضعف الصبر و قلت القناعت و شقاست القلق و الہاہ الشہوت و ملکت الحمیت و مطابعت الحوا و مخالفت الہدا صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد اللہم صل على محمد و آل محمد و عج الفرج جی انسان کے تین انسان تین حصوں میں یا انسان کے کام تین حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں صحیفہ سجادیہ میں امام زین اللہ عبدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے کام تین حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں پہلا کام ہے انسان کا کہ انسان سیکھے انسان علم حاصل کرے انسان علم حاصل کرے کیا علم حاصل کرے علم حاصل کرے کہ کون سی چیز اس کے فائدے میں ہے اور کون سی چیز اس کے نقصان میں ہے یہ علم حاصل کرے پہلا کام ہے کہ ہم یہ تو سیکھیں کہ کون سی چیز ہمارے فائدے میں ہے اور کون سی چیز ہمارے نقصان میں ہے دوسرا کام ہے کہ انسان ملائم جو ملائم چیزیں ہیں ان کو جذب کرے ملائم چیزوں کی طرف مائل ہو ان کو جذب کرے ان کو اپنے قریب لائے ملائم چیزوں کو اور تیسرا کام انسان ناملائم چیزوں کو خود سے دفع کرے دور کرے جو ناملائم چیزیں ہیں ان کو انسان اپنے آپ سے دور کرے پس انسان کے حالات ان تین قسموں سے خالی نہیں ہیں ہر انسان ہر انسان ان تین قسموں سے خالی نہیں ہیں چاہے اپنے بارے میں ہم فکر کریں چاہے دوسروں کو دیکھیں اپنے حوالے سے دیکھیں دوسروں کو دیکھیں ممکن ہے کہ انسان کوئی انسان آقل نہ ہو وہمی اور خیالی ہو وہمی اور خیالی ہو تو اس صورت میں بھی تینوں ہی یہ حالات ہوں گے تینوں ہی حالات ہوں گے لیکن فرق ہوگا لیکن فرق ہوگا فرق ہوگا کیونکہ وہمی اور خیالی انسان نے علم صحیح حاصل نہیں کیا علم صحیح حاصل نہیں کیا علم صحیح حاصل نہیں کیا تو وہ کیا نتیجہ کیا ہوا بس علم جب صحیح حاصل نہ ہو پہلا تین کاموں میں سے پہلا کام کیا ہے علم حاصل کرنا اگر علم صحیح حاصل نہ ہو تو پھر انسان ناملائم چیزوں کو جذب کرتا ہے اپنے اندر اور ملائم چیزوں کو دفع کرتا ہے اپنے آپ سے بتاتے ہیں ناملائم چیزوں کو دفع کرے گا اور ملائم چیزوں کو کیا کرے گا ملائم چیزوں کو دفع کرے گا اور ناملائم چیزوں کو جذب کرے گا یہ انسان جسے علم حاصل نہیں ہوا صحیح بس اگر انسان صحیح راستے پہ چلے صحیح راستے پہ چلے تو یہ تینوں حالات ٹھیک ہوں گے پھر انسان سالم ہوگا اور اگر انسان گمراہی کے راستے پہ چلے تو یہ تینوں حالات خراب ہوں گے انسان ہوگا مریض انسان ہوگا مریض امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں بیان کرتی ہیں کہ کونسا علم حاصل کرنا چاہیے کونسی چیز ملائم ہے کونسی چیز نا ملائم کونسی چیز نا ملائم ہے بس اگر بیمار ہیں تو امام نے دعاوں میں علاج بتائیں دعاوں میں علاج بتائیں کہ انسان کا گزب اگر انسان کا گزب حق کے سائے میں تربیت پائے تو اس کے مصبت آثار اگر انسان کا گزب علم کے سائے میں تربیت پائے تو اس کے آثار الگ ہیں اور اگر انسان کا گزب باطل میں تربیت پائے تو اس کے آثار الگ پھر وہ ناملائم بن جائے اگر حق میں تربیت پائے حق کے سائے میں تربیت پائے تو وہ ملائم بن جائے گا گزب وہ گزب ملائم بن جائے گا انسان برائی کو دیکھ کے گزبناک ہوگا وہ گستے والا ہو جہاد کرے گا انسان گناہ کے خلاف جہاد اکبر میں بھی دشمن سے لڑے گا جہاد اکبر میں بھی دشمن سے لڑے گا بس گزب کیا ہوا صحیح ہوا حق کے سائے میں گزب نے تربیت پائی تو حق کیا بنا گزب کیا بنا ملائم بنا اور اگر انسان باطل کی راہ میں انسان کا گزب تربیت پائے باطل کے سائے میں تربیت پائے تو وہ گزب کیا ہو جائے گا گزب یہ ہو جائے گا کہ انسان خواہشاتِ نفسانی کا پیروکار جو چیز انسان کی نہیں ہوگی اسے بھی حاصل کرنا چاہے گا دوسروں سے نعمت کو زائل کرنا چاہے گا ٹھیک ممکن ہے انسان باطل کو جذب کرے اور زہر کی طرف مائل ہو گناہ کی طرف گناہ زہر تو ہے گناہ زہر ہے گناہ نجاست ہے ناملائم چیز کو جذب کرے بہترین مثال آپ کے لئے عمر ابن سعید ہے کہ عمر ابن سعید خود کہتا ہے حسین کو قتل کرنا حرام ہے لیکن رئے کی حکومت اہم ہے انسان اپنے گزب کو کس کے سائے میں رکھ رہا ہے یہ انسان باطل کے سائے میں تربیت دے رہا ہے معلوم ہوتے ہوئے بھی انسان نامعلوم بن جائے ٹھیک پس قوت جاذبہ اگر قوت اکل کے تحت تربیت پائے اور قوت دافعہ قوت اکل کے تحت تربیت پائے تو لالچ انسان کی صحیح ہو جائے گی گزب انسان کا صحیح ہو جائے گا حسد انسان کا صحیح ہو جائے گا سارا کو صحیح ہو جائے گا پس ممکن ہے کوئی علم کے صحیح مقدمات تے نہ کرے علم کے مقدمات تے نہ کرے گلت عقیدہ اپنا لے شرک کو عقیدہ اپنا لے ہیں ایسے لوگ جو شرک کو عقیدہ اپنا لیتے ہیں توحید کو ترک کر لیتے ہیں توحید انہیں سمجھ نہیں آتی کیوں کیونکہ علم کے صحیح مقدمات اگر انسان تینہ کرے تو حالات یہ ہوں گے امام نے علاج بتایا ہے کہ قوت جازبہ کا قوت دافعہ کا صحیح علم سے صحیح توحید سے تربیت کرو دعا نمبر آٹھ ہے دعا نمبر آٹھ کے شروعاتی حصے اللہم نعوذ بک خدا تیری توحید کی ہم پناہ لیتے ہیں ہے خدا تیری توحید کی پناہ لیتے ہیں تاکہ بجھ جائیں کس سے من حیجان الحرس حرس کے بڑھنے سے ہم بجھ جائیں وصورت الغزب صورت شدت شدتِ غزب سے بجھ جائیں خدا وندِ عالم وَغَلَبَتِ الْحَسَدِ اور حسد ہم پہ غالب آجائے اس سے بجھ جائیں حسد ہم پہ غالب آجائے وَزَعْفِ الصَّبْرِ خدا صبر ٹو جائے ہمارا صبر ٹو جائے پناہ تیری مانگتے ہیں تیری توحید کی پناہ چاہتے ہیں خدا وندِ عالم علمِ توحید اگر آ گیا تو ہم ہمارا صبر ٹوٹے گا نہیں خدا وندِ عالم زَعْفِ الصَّبْرِ وَقِلَّةِ الْقَنَاعَةِ کہ کناہت میری کلیل بن جائے خدا وندِ عالم پناہ مانگتا ہوں تیری توحید کی وَشَقَاسَتَ الْخُلْقِ بد اخلاق اخلاق میرا ٹوٹ جائے خدا وندِ عالم بد اخلاق بن جائوں میرا میں بد اخلاق بن جائوں وَإِلْحَاحِ الشَّهْوَةِ اور خواہشاتِ نفسانی مجھ پہ حاوی ہو جائیں وَمَلَقَةِ الْحَمِيعَةِ اور نامناسب گیرت میرے اندر جاگنا شروع کر دے وَمُطَابَةِ الْحَوَا اور خواہشاتِ نفسانی کی پیری میرے اندر آ جائے اس سے پناہ چاہتا ہوں تیری توحید کو وسیلہ بنانا چاہتا ہوں خدا وَمُخَالَفَةَ الْخُدَا ہدایت کی مخالفت کرنے لگوں وَسِنَةِ الْغَفِلَةِ اور گفلت کی نیند تاری ہونا شروع ہو جائے خدا بندی اللہ پناہ چاہتا ہوں سِنَةِ لَا سِنَةٌ وَلَا نُوم وہ جو نیند کے مقدمات کو ہم نے کہا تھا سنہ نیند کے مقدمات وَسِنَةِ الْغَفْلَةِ کہ گفلت کے مقدمات میرے اندر آ جائیں بس خدا کی توحید کی پناہ لینے سے انسان بیجا چیز کو جذب نہیں کرتا ہے ماں فرما رہے ہیں انسان بیجا چیز کو جذب نہیں کرتا خدا کی پناہ لینے سے انسان بیجا چیز کو دفع کرتا ہے بیجا چیز کو کیا کرتا ہے امام دفع کر رہے ہیں کہا خدا بندی عالم میں دفع کر رہا ہوں تیری مدد سے تیری توحید سے میں دفع کر رہا ہوں بس حسد انسان کے اندر ہے یا نہیں ہے لیکن اس کو رشک کی طرف لے جائیں تو اکل حاکم ہے پھر یہ حسد کس کے تحت تربیت پا رہا ہے اکل کے تحت توحید کے تحت توحید کے تحت تربیت پا رہا ہے اگر یہ حسد بدل جائے کس میں رشک میں بس خود کو بلندی تک پہنچا سکتے ہیں اس حسد کے ذری خود کو بلندی تک پہنچا سکتے ہیں دوسرے کو نقصان نہ دیں دوسرے کو نقصان نہ دیں بس گذب انسان کے اندر ہے اگر انسان علم اخلاق حاصل کرے تو انسان کا گذب جہادِ اسگر میں اور جہاد اکبر میں عقام آئے گا جہاد اکبر میں گناہ نہیں کرے گا گناہ سے نفرت کرے گا جہاں برائی ہو رہی ہے اسے نفرت حاصل ہوگی نفرت کا فائدہ کیا ہوگا سب سے پہلے خود کو بچائے گا یہ گزب صحیح ہے یہ گزب صحیح ہے لیکن اگر انسان گزب انسان صحیح تربیت نہ پائے پھر انسان چاہتا ہے کہ ہر دنیاوی چیز اس کی بن جائے دوسرے کی ملکیت بھی اس کی بن جائے ٹھیک پس قابل ستا اس گزب کی تاثیر شجاعت ہے قابل مضمت جو گزب ہے اس کی تاثیر گالیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں لڑائی بھی شروع ہو جاتی ہے ٹھیک پس انسان بہادر جہاد اصغر اور جہاد اکبر میں دشمن کے مقابلے میں کامیاب ہوتا ہے ٹھیک یہ گزب صحیح ہے گزب اسی طرح گلت حاصد وہ ہے جو دوسروں کی ترقی کو برداشت نہ کرے صحیح حاصد وہ ہے جو خود کوشش کرے دوسرے کی ترقی تک پہنچ جائے وہ نعمت جو دوسروں کے پاس انسان کوشش کرے حصد یہ صحیح حصد کہ اب خود بھی کوشش کرے کہ میرے اندر کیوں نہیں ہے میں بھی کوشش کرتا ہوں اور اس نعمت کو پاتا ہوں یہ صحیح حصد ہے یہ صحیح رشک ہے انسان اپنے حصد کو مصبت بنا سکتا ہے بس اگر ضعیف النفس انسان جو قوت دافعہ اور قوت جاذبہ کو قوت اکل کے تحت نہیں چلاتا تو وہ حصد کرے گا لالچ کرے گا گزب کرے گا ضعیف صبر ہوگا قلیل القنات ہوگا بد اخلاق ہوگا ہدایت کا مخالف ہوگا گافل ہوگا امام یہ کہہ رہے ہیں تب ہی امام سجاد دعا کریں کہ خدا تیری پناہ ہو تیری توحیدی پناہ ہو تو ہمارا اخلاق بد نہ ہو ہماری قنات قلیل نہ ہو ہمارا سبر ختم نہ ہو بس امام اللہم اس کے شروع میں یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں دعا ہے حشتم کے شروع میں اللہم نعوذ بک من حیجان الحر سے وصورت الغذب وغلبت الحسد وضعف الصبر وقلت القناع وشقاست القلق وعلہ الشہو وملکت الحمی ومطابت الحواء ومخالفت الحدا وصنت الغفل یہ ساری کب انسان ناملائم چیزوں کو یہ ناملائم چیزیں ہیں کب انسان ان کو ملائم بنا سکتا ہے گذب کو کم ملائم بنا سکتا ہے جب انسان کے پاس صحیح علم توحید ہو قوتِ اکل ہو اس کے پاس علم سے قوتِ اکل آئے بس امام ان جملوں میں یہ تین مطالب جو ہم نے ذکر کیے انسان کے کام تین حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں سب سے پہلے سیکھنا ہے صحیح چیز کیا ہے گلت چیز کیا ہے دوسرا انسان ناملائم چیزوں کو جذب کرے اور تیسرا انسان ناملائم چیزوں کو خود سے دفع کرے دور کرے فَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِهُمْ اَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَتَّهِمْ موسیقی